دین اسلام کی سب سے اہم اور بنیادی ترین عبادت نماز ہے بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف دین اسلام میں ہی ہے لیکن یہ خیال بالکل غیط ہے کیونکہ نماز ہر مذہب اور دین کا بنیادی جزو ہے لیکن یہ کس انداز میں ہے اور ان تمام مذہب میں کیسے پڑی جاتی ہے ہم ہم اسے پر بات کریں گے ناظرین میں ہوں زیڑے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رسان نماز کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی خود مذہب کی اس کا تصور تمام مذہب میں رہا ہے اور اس کے مراسم اور اوقات بھی کم و بیش متعین رہے ہیں ہندووں کے بھجن پارسیوں کے زمزمیں عیسائیوں کی دعائیں اور یہودیوں کے مزامیر سب اسی کی یادگاریں ہیں قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اس کی تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست جس دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے ہوئی اس میں بھی اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمائیا ہے آپ تمام انبیاء کی زندگیوں پر نظر دنائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت شوئب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیں تمام انبیاء بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی طرح اپنی قوموں کو نماز کی تلقین کرتے رہے اگر آپ یہودیت پر نظر ڈالیں تو ان کے ہاں بھی ہماری طرح پانچ نمازیں آپ کو ملیں گی تین نمازیں یہودیوں کے روزانہ کے دینی و مذہبی آمال کا جزو ہیں یعنی یہودی دن میں تین نمازیں ادا کرتے ہیں جبکہ روز سبت یعنی ہفتے کا دن اور دیگر تمام آیام مقدسات جیسے ایدین و جشن وغیرہ پر یہودیوں کے فرقائے راسخ الاقیدہ اور رجت پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں جسے موساف کہا جاتا ہے ایک پانچویں نماز بھی ہے جسے نئیلہ کہا جاتا ہے لیکن وہ صرف اوائل خزامہ تیشری کے دسویں دن یعنی یوم الغفران یعنی یوم کپور کو ہی ادا کی جاتی ہے یہودیوں کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے جس طرح مذہب اسلام میں نماز باجماعت کی فضیلت ہے دین یہودیت میں بھی باجماعت نماز کو افضل خطر قرار دیا جاتا ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی یہودیوں میں اکثر عمال کی کرات باواز ایک خاص لہمیں کی جاتی ہے جسے نگون کہا جاتا ہے اور ہر کنیسہ میں ایک قدر کم بلنچ بودرہ موجود ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہ مناجات پڑھی جاتی ہے موجودہ مشرقی یہودی جن کی زبان یدیش ہے کہتے ہیں دیوان جس کے معنی بھی نماز پڑھنے کے ہی ہیں راسخ العقیدہ اشکنازی یہودی میں یہی الفاظ زیادہ مستامل ہے میں آپ کو انتہائی حیران کن بات بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل بھی مکہ بے نماز بقاعدہ پڑھی جاتی تھی قریش بیت اللہ کے متولی تھے اور اپنی اس حیثیت کے پیش نظر اپنی مذہبیت کا کچھ نہ کچھ بھرم قائم رکھتے تھے چنانچہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے نمازیں بھی ادا کر لیتے تھے ابراہیم حضرت ابراہیم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قائم کردہ سنت کی جو کچھ باقیات رہ گئی تھی یہ نمازیں اسی کے مطابق ادا کی جاتی تھی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت دور جاہلیت کے مختلف شورا کے کلام سے بھی ملتا ہے جبکہ سور المعون کی ایک آئید بھی سوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے سو بربادی ہے حرم کے پروخت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں دور جاہلیت کے شاید جران العود کہتے ہیں وہ اپنی شاعریوں میں بیان کرتے ہیں اور ان سواریوں نے رات کے پچھلے حصے کو پا لیا جبکہ عبادت گزار حنیفی نماز سے فارغ ہو چکا تھا اسی طرح آشی وائل کا ایک شیر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شیر میں وہ کہتا ہے اور صبح و شام تسبیح کرو اور شیطان کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو روایتوں میں بھی جہود و نصارہ اور دین ابراہیمی کے پیرووں کی نماز کا ذکر ہوا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر نے یا غالبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس دو کپڑے ہوں تو دونوں میں نماز پڑھیں اور اگر ایک ہی ہو تو تیبن باندھ لیں اسے نماز میں یہودیوں کی طرح چادر بنا کر نہیں لپیٹیں ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے تین سال پہلے ہی میں نماز پڑھتا تھا پوچھا گیا کہ کس کے لیے فرمایا اللہ کے لیے یہود و نصارہ کی نماز کا ذکر بائبل میں بھی جگہ جگہ ہوا جس طرح قرآن نے بعض مقامات پر نماز کو اللہ کا نام لینے قرآن پڑھنے دعا کرنے تسبیح کرنے اور رکوع سجود کرنے سے تعبیر کیا ہے اسی طرح بائبل میں بھی نماز کو اس کے عرقان سے تعبیر کیا گیا ہے میں یہاں الہامی کتابوں کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف پہلے کے مذہب میں نماز بطور رکن موجود تھی بلکہ وہ ایسے قیام رکوع اور سجود کے ساتھ پڑھی جاتی تھی کتاب پیدائش میں ہے اور وہاں سے کوچھ کر کے ابراہیم اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت عیل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرہ ایسے لگایا کہ بیت عیل مغرب میں اور ائی مشرق میں پڑا اور وہاں اس نے خداون کے لئے قربہ گہ بنائی اور خدا کا نام لیا تب ابراہیم سجدہ ریز ہو گیا اور خدا نے اس سے ہمکلام ہو کر فرمایا سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہیم خداون کے حضور کھڑا ہی رہا تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہر ہو میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے اور عساق نے وہاں کو رگانگاہ بنائی اور خدا کا نام لیا اسی طرح کتاب خروج میں ہے تب لوگوں نے ان کا یقین کیا اور یہ سن کر خداون نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا اگر آپ زبور پڑھیں تو زبور میں آپ کو یہ آیت ملے گی کہ اے خداون تو صبح کو میری آواز سنے گا میں صویرے ہی آپ کے حضور میں نماز کے بعد انتظار کروں گا لیکن میں آپ کی شفقت کی کسرت سے آپ کے گھر میں آوں گا میں آپ کا روب مان کر تیسرے مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا پر میں تو خداون کو پکاروں گا اور خداون مجھے بچا لے گا صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور نالہ کروں گا اور وہ میری آواز سن لے گا سمندر اس کا ہے پوس نے اس کو بنایا ہے اور اس کے ہاتھوں نے خوشکی کو بھی تیار کیا آو ہم رکو اور سجود کریں اور اپنے خالق خداون کے حضور گھٹنے ٹکیں کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے میں تیرے مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا کیونکہ آپ نے اپنے کلام کو اپنی نام سے زیادہ عظمت دی ہے اسی طرح اگر آپ سلاتین اول پڑے ہیں ناظرین تو اس میں درج ہے جب آپ کی قوم اس اسرائیل گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست خواہے اور پھر تیری طرف رجول آئے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑے اور تجھ سے مناجات کرے تو تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم بنی اسرائیل کا گناہ ماف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دابدہ کو دیا پھر لے آنا اسی طرح اگر آپ کتاب یرمیان پڑھیں تو اس میں لکھا ہے تو خداون کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کی منادی کرا دو کہ اے یہودہ کے سب لوگو جو خداون کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو خداون کا کلام سنو اسی طرح دانیال میں ہے دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا کھول کر اور دن میں تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر اپنے پروردگار کے حضور میں اسی طرح نماز پڑھتا اور تسبیت تحمید کرتا رہا جس طرح پہلے کرتا تھا ناظرین اسی طرح اگر آپ مزید آیتیں دیکھیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رکھ کی اور نماز اور دعاوں کے ذریعے سے روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور راک پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا کتاب مطی میں ہے اور لوگوں کو رخصت کر کے یسو تنہا نماز پڑھنے کے لیے پہار پر چڑ گئے اور جب شام ہوئی تو وہ وہاں اکیلے تھے اس وقت یسو ان کے ساتھ گت سمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک اے میرے رب اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے مرکس میں لکھا ہے اور وہ صبح و صویرے اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہ اس جگہ نماز پڑھا کرتا تھا کتاب لکا اگر آپ پڑھیں تو اس کی آیت میں اس طرح لکھا ہے اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہوں اٹھو اور نماز پڑھو تاکہ آزمائش میں نہ پڑھو کتاب آمال میں ہے پترس اور یوہنہ نماز کے وقت یعنی دن کے نویں گھڑی میں حیکل کو جا رہے تھے دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پترس ساتویں گھڑی کے قریب کوٹھے پر نماز پڑھنے کو چڑھا اور اس پر گوھر کر کے اس یوہنہ کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکس کہلاتا ہے وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر جہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں نماز کا محمود تھا اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے اور آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کی تسبیح کر رہے تھے اور قیدی ان کی یہ تسبیح و مناجات سن رہے تھے اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ نماز پڑھی یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ نماز ہمیشہ سے پانچ وقت ہی ادا کی جاتی رہی ہے ابو دعوت کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ یہ بات خود جبریل امین نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادائے اور اس میں شما نہیں کہ یہود کے یہاں اب تین نماز ہیں اور اوپر کے اکتباسات میں بھی ایک جگہ تین ہی نمازوں کا ذکر ہوا ہے لیکن لوئی گنز برگ نے یوروشلم کی تالمود پر اپنی تحقیقات میں واضح کیا ہے کہ یہود کی ہاں بھی یہ رواج بلکل اسی طرح ہوا جس طرح ہمارے ہاں اہل تشی نے جمع بین السلاتین کے طریقے پر زہر اور اسر اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پانچ نمازوں کو عملاً تین نمازوں میں تبدیل کر لیا اس نے لکھا کہ تالمود کے زمانے میں یہود دن میں پانچ وقت نماز کے لئے جمع ہوتے تھے تین مرتبہ ان نمازوں کے لئے جو اس وقت بھی ادا کی جاتی ہیں اور دو مرتبہ شیمہ کی تلاوت کے لئے تاہم بعد میں جو ہے بعض عملی دشواریوں کے پیش نظر صبح اور شام کی دو دو نمازوں کو جمع کر کے وہ صورت پیدا کر لی گئی جو اب رائج ہے مذہور قرآن کے بعد اب صورة فاتح نماز کی دعا ہے بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لئے اس طرح کی دعا تمام الہامی کتابوں میں نازل کی تورات کی دعا کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ان کی نمازوں میں صورة فاتح کی طرح کی دعا کیا تھی ذرا ملائزہ فرمائے ناظر لکھا ہے خداوند خداوند خدا رحیم اور مہربان کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت اور وفا میں غنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور تکسیر اور خطاکار کا بخشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو اور تیسری اور چوتھی پشتک دیتا ہے یہ لکھا ہے کتاب خروج میں اسی طرح زبور کی دعا یہ ہے اے خداوند اپنے کان جھکا اور مجھے جواب دے کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں میرے جان کی حفاظت کر کیونکہ میں دیندار ہوں اے میرے خدا اپنے بندے کو جس کا تو کل تجھ پر ہے بچھا لے یارب مجھ پر رحم کر کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں یارب اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں اس لیے کہ تو یارب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت یارب معبودوں میں تجھ سے کوئی نہیں اور تیری سنتیں بے مثال ہیں یارب سب قومیں جن کو تُو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی کیونکہ تُو بزرگ ہے اور عجیب اور غریب کام کرتا ہے تو ہی واحد خدا ہے اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے میں تیری راستی میں چلوں گا میرے دل کو یکسوی بخش دے تاکہ تیرے نام کا خوف مانو یارب میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا میں ابت تک تیرے نام کی تمجید کروں گا کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے تُو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے اے خداوند مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا لیکن تُو یارب رحیم و کریم خدا ہے کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت اور راستی میں غنی میری طرف تو متوجہ ہو اور مجھ پر رہم کر اپنے بندے کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے ادعوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں کیونکہ تُو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی اسی طرح ناظرین انجیل کی دعا یہ ہے اے ہمارے رب تُو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمانوں پر پوری ہوتے زمین پر بھی ہو تو ناظرین یہ تھی وہ سابقہ الہامی مذاہب کی صورتیں اور ان کی آیات اب چلتے ہیں ذرا ہندو مت یا سناتن دھرم کی جانے یوپی کے ایک سابق کا وزیرعالہ یوگی جی نے اپنے ایک بیان میں نماز اور سوریہ نمازکار کا معازنہ کرتے ہوئے کہا کہ یوگا کے دوران سوریہ نمازکار نماز پڑھنے جیسا ہے جو لوگ سوریہ نمازکار پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھارتی معاشرے کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر یہاں تک کہہ دیا کہ نماز عطا کرنے کے مختلف انداز یوگا اور سوریہ نمازکار کے مختلف آسن جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں یوگا کیا ہے یوگا سنسکرت لفظ یوج سے نکلا ہے جس کے معنی ذہنی گہری سوچ کے ذریعے وحدتے کائنات کے پرسرار رازوں تک پہنچنا ہے بھگوت گیتہ کا چھٹا باب فلسفہ یوگا کے لیے خاص ہے یوگا کے دوران کئی اشلوک اور منطر کا ورد کیا جاتا ہے اگر تجمع پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یوگا صرف ایک ورزش نہیں ہے بلکہ خاص عبادت ہے یوگا کو آسان زبان میں مراقبہ بھی کہا جاتا ہے سناتن دھرند کے مذہبی عالموں سے بات کی جائے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے آتما پرماتما اور شریر کے ایک ساتھ مربوط کی کوشش کی جاتی ہے یوگا کرنے والا مشرب کی جانب آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے فرضی کی دت کے مطابق سوریہ بھگوان کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری توجہ اسی کی طرف منتقل کر دیتا ہے اس کا تمام بنیادی کانسپٹ ہم دیکھیں تو نماز ہی کی طرز پر ہے غرض ناظرین یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نماز کے روانی بہت سارے فوائد ہیں جن پر میں یہاں ڈسکس کرنا شروع کروں گا تو یہ پروگرام بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لیے اس پر میں آگے جا کر ایک الگ پروگرام کروں گا لیکن ایک اور انتہائی اہم بات کہ نماز تمام مذہب میں کیوں تھی میری تحقیقات کے مطابق نماز کے مذہبی روحانی اور معاشرتی فوائد کے علاوہ اس کو بھیجنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ جو لوگ نماز کو اس کے بتائے ہوئے اصل طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں وہ تمام بڑی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور اس پر ایک مکمل تحقیق موجود ہے کہ نماز کیسے آپ کو بڑی بیماریوں سے بچاتی ہے لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ نے بہت سارے نمازیوں کے بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم جو بھی نماز ادا کرتے ہیں اس کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہوئی مکمل تعلیمات کو نظر انداز کر کہ ہم کر رہے ہیں نماز ایک ایسا بہترین ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کو تمام امراض سے دور رکھ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنیادی عرقان میں شامل صرف اسی لئے نہیں کیا کہ نماز عبادت ہے نماز کو محمد کی مراج اس لئے کہا گیا کہ نماز پڑھنے والا روحانی اعتبار کے ساتھ جسمانی مضبوطی بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو انشاءاللہ میں اپنے اگلے پروگرام میں تفصیل سے بتاؤں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ